تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ فرنٹ لائن پہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ہمارے لوگوں کی جاننے بچانے میں وہ مصروف پھر ہم ڈسٹرک ایڈنسٹیشنز وہ بھی فرنٹ لائن پہ ہماری مدد جو ہے وہ کر رہے ہیں پھر میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں بھی بڑی تشویش ناکھا تک پوزیٹیو جو ہے ریزلٹس آ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنی ایک ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ ہمارا میسج لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو وہ بھی فرنٹ لائن پہ ہماری خدمت کر رہے ہیں اور ایک لوگ جن کا نام ہمیشہ لوگ بھول جاتے ہیں منشن نہیں کرتے وہ انجیوز کے ولنٹیرز ہیں یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو راشن لے کے چیزیں لے کے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو مل رہے ہیں اور اپنے آپ کو رسک پر ڈار رہے ہیں اور میں کچھ ولنٹیرز کو جانتا بھی ہوں جو عوام کی خدمت کرتے ہوئے ان کو بھی اس مرض میں لاحق جو ہے وہ ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو کنٹیبیوشن ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ آپ لوگ کہ آپ لوگ اتنا ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں اور میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے پہلی میٹنگ کال کی تھی پنجاب ڈیویلمنٹ نیٹور کی جس میں سکسٹی آرگنزیشنز ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں لیکن اب ہماری کوشش یہ ہے کہ پہلے شروع میں ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم نے صرف ٹاپ ٹین میرا خیال ہے آرگنزیشنز کو میٹنگ بلائی تھی ان کو انوال کیا لیکن پھر ہم نے سوچا کہ نہیں جو لوگ پانچ سو ایک سو دو سو اپنی محنت کر کے اپنی سٹرگل کر کے پیسے لوگوں سے کٹھے کر کے تقسیم کرتے ہیں ان کو بھی ہمیں امبریس کرنا ہے ان کو بھی ہم نے انکرج کرنا ہے اور یہ جو سمال انجیوز ہیں ان کو ہم نے زیادہ پرموٹ کرنا ہے تو اب ما شاء اللہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ جائن ہینڈ کر رہے ہیں تو پہلے میں ارز کر رہا تھا کہ ہمارا ٹارگر تھا کہ ہم ایک لاکھ راشن جو ہے جو ہمارا گروپ ہے انجیوز کا ہم لوگوں میں تقسیم کریں گے پھر اس کے بعد جو ہی ضرورت بڑھتی گئی ہم نے سوچا کہ دو لاکھ کر لیں گے پھر ہم نے انانس کیا کہ انشاءاللہ جب پرائیزنٹ پرائیم منسٹر صاحب کا یہاں ریلیف فنڈ کے لیے یہاں پر تشریف لائے تو اس دن ہم نے تین لاکھ کا ٹارگر سیٹ کی اور اب میں ڈاکٹر امجہ ساکو کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل میں نے رف کلکولیشن کی ہے ہم نے پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو صرف پنجاب میں راشن جو ہے ہمارے انجیوز نے تقسیم کر دیا اور یہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اچیومنٹ ہے لوگ محنت کر رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہماری فیملیز جو ہیں وہ پریشانی میں ہیں یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے یقینی طور پر لوگ جو ہیں لکرونوں کی تعداد میں بیروزگار ہو گئے ہیں جو دن رات محنت کرتے تھے اپنی روزی کماتے تھے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے اب وہ ان کو جو ڈلی ویجز ہے حکومت نے بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پیکج انانس کیا ہے جس میں ایک سو چوالیس ارب رپیہ ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کو یہ جو ہے ان کو پہنچا جا رہا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی بھی نہ سیاست انوالو ہے نہ اس میں کوئی فیورٹرزم انوالو ہے صرف اس پہ نادرہ پہ چک کر کے میرٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو یہ چیزیں دی جا رہی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی شیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر حکومت ان کو مدد کرے تو سیاسی لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پتا چلے کہ ہم نے کیا ہے یا ہماری حکومت نے کیا ہے ڈیٹا جو ہے ہم نے اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو جن کو بارہ بارہ ہزار روپیہ دے رہے ہیں ان سے بھی شیر نہیں ہوا ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کی پرائیڈ لوگوں کی اپنی عزت جو ہے اس سے نفس جو ہے اس کو بھی ہم جو ہے برقرار رکھے ہوئے ہیں اور پرائیم منسٹر کی واضح انسٹرکشن ہے اور جو کرونا ٹائگرز کی بات ہو رہی ہے ان کو کوئی فنڈ نہیں دیے جا رہا ہے کہ کسی کو فنڈ دینے ہیں انہوں نے آگے دینا ہے وہ تو لوگ ایک ہمینٹی کی سروس کے لیے جو اپنے آپ کو ولنٹیر لوگ کرنا چاہتے ہیں ان سے ہم جو ہے وہ مدد لیں گے لیکن وہ کسی قسم کے بھی فنڈز یا تنخواہ یا کوئی چیز جو ہے ان کو نہیں جو ہے وہ دی جائے گے تو میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور بھی ہوں آپ کو میرا جی چاہتا ہے کہ میں آنر بھی انشاءاللہ اور بھی کریں گے جب ہم کرونا کرائیس جو ہے اس پہ انشاءاللہ جب کنٹرول کر لیں گے تو جن لوگوں نے بھی ہمارے لوگوں کی خدمت ہوگی ان کو ہم انشاءاللہ ریکنائز بھی کریں گے اپریشیٹ بھی کریں گے اس لیے کہ ہمیں اپنے ہیروز جو ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور میں آپ کے ایک مثال دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو لوگ ورکرز ہوتے ہیں جو جو ورکرز ہوتے ہیں یا جو انجیوز میں کام کرتے ہیں جو خدمت خلق میں کام کرتے ہیں سب سے زیادہ وہاں پر ان لوگوں کے عزت دی جاتی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں برطانیہ کی کہ ایون جب لوگ جو ہیں جن کو کوئی جرم ہو جاتا ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو جب تک اس نے کنوکٹ کرنا ہے جج کے یا جوری کے بالکل نوٹس نہیں ہوتا کہ اس کی بیک گرانڈ کیا ہے اس نے کیا کیا لیکن جب وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی بیک گرانڈ رپورٹ طلب کی جاتی ہے کہ اس کا ماضی کیا ہے یہ کام کیا کرتا ہے یہ لوگوں کے لیے چارٹی کا کام کرتا ہے اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بات کہ جو لوگ خدمت خلق میں انوال ہوتے ہیں تو جج جو سزا دیتا ہے اس میں کہتا ہے کہ کیونکہ اس کا ماضی ٹھیک ہے اور اس نے ہیمینٹی کی لوگوں کو سروس دی ہے اس لیے میں سزا اس کو کم دینا چاہتا ہوں تو ساری دنیا میں جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں نیکی کے ان کو اپریشیٹ کیا جاتا اور انشاءاللہ یہ بھی ہم نے بھی یہاں پر یہ رسم جو ہے وہ شروع کر دی ہے کہ جو لوگ محنت کریں گے جو لوگ کام کریں گے جو لوگ کنٹیبیوٹ کریں گے انشاءاللہ ان کو ہم عزت بھی دیں گے ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے اور لوگوں کو بھی بتائیں گے دیکھیں میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ہمارا سب کا کنسپٹ ایسے مسلم یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پکانا چلے لیکن میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دل کھول کے دیتے ہیں جب آپ اناؤنس کرتے ہیں تو اس سے دوسرے لوگ جہاں وہ بھی تقویت پکڑتے ہیں ایک بندہ جب اناؤنس کرتا ہے ہم نے اس دن پرائیم منسٹر ریلیف فنڈ میں تھا تو میں نے جب لوگوں سے پرائیویٹ کمیٹمنٹس لی تھی تو کسی کی ایک کروڑ کی تھی کسی کی دو کروڑ تھی لیکن جب اناؤنس کرنے شروع ہوئے تو آئی با سرپرائیز کہ بہت سے لوگوں نے اپنی ڈونیشن ڈبل کر دی جب انہوں نے دوسروں کی طرف دیکھا کہ ان سے پیسے نہیں ہیں لیکن وہ زیادہ پیسے دے رہے ہیں تو اگر کوئی بھی طریقہ کوئی بھی کاز جس سے کاز آپ کی پرموٹ ہوتی ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ جو لوگ ڈونر ہیں ان لوگوں کو ہم اپریشیٹ کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی نبراز کی میں آپ سے یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے والد محترم کمرزما رائن صاحب بہت میرے پرانے جی ماشاءاللہ جی ہمارا ٹارگر تو تین لاکھ تھا اب ہم پانچ لاکھ سے کراس کر گئے ہیں اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے تیزی کے ساتھ ہماری تعداد جو ہے خاص کا رمضان شریف میں ماشاءاللہ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچاس کروڑ پیہ تھرو گورنر آفس پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں بھی جمع ہو گیا ہے اور تقریباً پچاس کروڑ سے زیادہ جو ہے میڈیکل ایکیومنٹ این نائنٹی فائیو ہیں یہ وینٹی لیٹرز ہیں یہ ماسٹ ہیں کمپنیز ہیں ان لوگوں نے ماشاءاللہ تعداد میں دی ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمیں کسی جگہ پہ پتا چلتا ہے کہ وہاں پر پی پی کی شارٹیج ہو گئی ہے وہاں پر سانیٹرز کی شارٹیج ہو گئی ہے تو ان کو چاہیے تو اگلے دن ہمیں یا اسی دن ہمیں وین نائنٹی فائیو مخیر حضرات دے جاتے ہیں ہمیں پی پی ایز یہاں پر دے جاتے ہیں ہمیں سانیٹائزرز دے جاتے ہیں تو جو بھی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی ماشاءاللہ اور یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکٹھے کام کرنا نا جیسے کہتے ہیں نا کہ مشاورت میں اللہ کی برکت ہے مشاورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشاورت فرماتے تھے اکٹھے مل کر کام کرنے میں بھی برکت ہے کوئی بھی ایشو ہوتا ہے ہم پندرہ بیس انجیوز کٹھے ہوتے ہیں سمال برڈن نزل لے لیتا ہے دوسرا لیتا ہے مسال کے طور پر جو پریزنز ہیں ہماری ہمیں پتا چلا کہ ان کے پاس نہانے کا ثابت نہیں ہے ان کے پاس ہاتھ دونے کا ثابت نہیں ہے ان کے پاس ماسک نہیں ہے سانیٹائزر نہیں ہے پیرامیڈک سٹاف وہاں پر ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں تو ہم پانچ چھے انجیوز نے مل کے فوراں یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے تمام جو قیدی بھائی ہیں ان تک پہنچا دیں تو اسی لیے جی یہ بہت اہم نکتہ آپ نے اٹھایا ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ہماری جو اقلیتیں ہیں ہماری جو منارٹیز ہیں وہ ایکول رائٹس انجائے کر رہی ہیں اور ہم جب راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں تو ہم چرچز میں جا کے گردواروں میں جا کے مساجد میں جا کے لوگوں تک یہ چیزیں پہنچا رہے ہیں اس لیے کہ ہیمینٹی جو ہے یہ مذہبی باؤنڈری سے اباب ہے تو ایوری سیٹیزن ارسپیکٹیو آف دیر کلر کلچر کریر ریلیجن دیر آل ایکول سیٹیزن رہا پاکستان اور ہم قائد عاظم کی ویجن کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی منارٹیز کو پورا پروٹوکول بھی دے رہے ہیں اور اپنے منارٹیز کی حقوق بھی اور میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں نے تقریباً سنتیس برس برطانیہ اور یورپ میں پولٹیکس کی دیا اور جتنا انٹر فیتھ ہارمونی پہ ریلیشنز بیٹوین کمیونٹیز پاکستان میں جس طریقے سے ما شاء اللہ سٹرانگ ہے جس طریقے سے مضبوط ہے جس طریقے سے ہمارے علماء اکرام نے اور سکھ ریلیجس لیڈرز نے کرسچن ریلیجن لیڈرز نے جس پیار اور اتفاق کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھایا ہے جس طریقے سے انٹر فیتھ ہارمونی پہ پاکستان میں کام ہو رہا ہے اب پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے اور ہم پوری دنیا کے لیے میں آپ کو فخر سے کہتا ہوں کہ ہم رول موڈل بن گئے ہیں امریکہ جیسا ملک کب ریکنیز کر رہا ہے کہ پاکستان میں منارٹیز کمنٹیز جو ہیں سیف ہیں اور ان کے حقوق جو ہیں ان کو لک آفٹر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہی میں کہتا ہوں کہ آپ کمپیرزن کر لیں انڈیا کا اور پاکستان کا آپ کمپیرزن کر لیں کہ جو بروٹالٹی جو ظلم جو تشدد جو ہو رہا ہے کشمیر میں مسلمانوں پہ کشمیریوں کے اس میں دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی دو سو اسی دن سے وہاں پر لاک ڈاؤن ہے لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بچیوں کو وہاں ریپ کیا جا رہا ہے اور انسانیت کی اتنی تظلیل پاکستان دنیا کی تاریخ میں نے ہوئی جتنی تظلیل جو ہے کشمیریوں کی کشمیر میں ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈیا میں مسلمانوں پہ مناٹیز پہ جو انڈیا کر رہا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انٹر نیشنل کومنٹی کے لیے شرم ناک بات ہے کہ ہم خاموش انٹر نیشنل کومنٹی جو ہے تماشائی بنے ہوئے وہ جو ہے تماشا وہ دیکھ رہے ہیں لیکن اب دنیا بور رہی ہے دنیا جاگ رہی ہے اب امریکہ نے بھی وہاں پر جو ریلیجیس ہیٹریڈ ہے ریلیجیس بکٹری ہے اس پہ وہاں کا جو ایک گروپ ہے انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب مسلم امہ بھی اور ان کو بھی وہ جو ہے وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں ان کے خلاف جو ہے وہاں پر آباد اٹھائی دیکھیں یہ سیاست میں یہ تو ہوتا ہے کہ اپوزیشن تنقید کرتی ہے لیکن میں تو صرف ایک ہی اپیل کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ میں تو کبھی جو سیاسی کنٹورسی ہے اس میں نہیں پڑتا اور میرا رول بھی از ایک کنسیچوشنل ہیڈ آف دی پروینس یہی ہے کہ میں تمام کمینٹیز کو تمام پلٹکل پارٹیز کو ان میں لڑائی بڑھانے کی بجائے ان میں لڑائی کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں تو میری اپوزیشن پارٹیز کو بھی اپنی پارٹیز ہم سب کو ایک ہی پیغام ہے کہ یہ ایک بہت موزی مرض ہے پاکستان اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے اور میں یہ بھی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں کو بہنوں کو کہ جو میں پچھلے دو ہفتوں سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے شاید ہم نے کرونا پہ قابو پا لیا ہے کرونا کو ہم نے شکست دے دی ہے کرونا کو ہم نے فتح کھا لیا ایسی صورتحال بلکل نہیں ہے کرونا کی بیماری بڑھ رہی ہے یہ وبا فیر رہی ہے پاکستان کے ڈاکٹرز پاکستان کی نرکز نرسے چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں ہم اپنی جانوں پہ رسک لینے لے رہے ہیں لیکن خدا کے لیے آپ اپنے گھروں میں رہیں ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں ہمیں اپنے روئیوں کو اپنے طور طریقوں کو بدلنا ہوگا جب یہ کرونا ویکسین آ جائے گی اور کرونا کے مسائل حل ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اگر زندگی رہے گی تو پھر آپ سارے کام کر سکتے ہیں